اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي ينزل فيه القرآن الَّذِنِ اُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اَمَنْ شَهِدَ مِنْ کُمُشْ شَهْرًا فَالْيَوْخُمْ وَمَنْ كَانَ مِنْ كُم مَرِضًا اَمَنْ اَوْا لَا سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامٍ اُخَرًا يُرِيدُ وَهُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُمْ تُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَمْ كَبِرُ اللَّهِ وَلِتُكْنُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَمْ كَبِرُ اللَّهِ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ موسيقى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّنِّي فَإِنِّي قَرِبُ وَلَ� Kenneth وَلَا يَنِّي قَرِبُ وَلَا يَنْثَاكُمْ مُجِبُ تَعْوَا تَتَاعِ إِذَا تَعَانَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَلْنِّي فَإِنِّي قَرِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ تَاعِمْ وَإِذَا دَعَانِمْ فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِ نُوبِ فَالْيَسْتَجِيبُ مُلِي وَالْيُؤْمِ نُوبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُرُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَلَّهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میٹر ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کے خصوص نشریات رمضان الكریم اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین آج دو رمضان المبارک ہے رمضان کا پہلا عشرہ تیزی سے جو ہے نا یہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور رمضان کا وہ مہینہ جس میں کہ قرآن کا نزول ہوا جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس میں دن کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس میں رات کی عبادت جو ہے وہ بڑی اہم قرار دی گئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں فرض نمازوں کے درجات بڑھا دیئے گئے ہیں دیگر نوافل اور سنت نمازوں کو بھی فرض کے برابر جو ہے کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس ماہ مبارکہ میں جتنی نیکیاں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے کئی درجے بڑھا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ زکاة جو ہے وہ اسی مہینے میں نکالی جاتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے یہ مہینہ بہترین ہے اللہ کی رام ہے آپ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیں افطاری کرانا چاہیں تو اس سے بڑی اور کوئی اپورچنیٹی نہیں ہو سکتی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر آپ روزہ دار کو روزہ افطار کرائیں گے سہری کرائیں گے تو روزہ دار کا اپنا سواب بھی رہے گا اور آپ کو بھی اس سہری اور افطاری کا سواب ملے گا بہرحال ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ہماری ٹرانسیمیشن جس کا آغاز بابرکت آغاز ہو چکا ہے تلاوت قرآن پاک سے اور قاری ممتاز قادری نے یہ سعادت حاصل کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کی ہم انہیں خوش حامدید بھی کہنا چاہیں گے اسلام علیکم قاری ممتاز قادری صاحب خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامیک سکولر ہیں خوبصورت انداز میں مسائل کو بیان فرماتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ فرس کلاس ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے ناتخوان سناخوان ناتگو شاعر شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں سناخوانی کرتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے مختلف مقابلہ ناتخوانی حسنقرات میں منصفین کے فرائز مغرب کی اذان جو ہے وہ دی تھی اور اس سے بڑا اچھا لگا بڑا مجھے پرانے وقتوں کی اذان بھی یاد آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاکیل مدنی صاحب اسلام علیکم شاکیل مدنی صاحب بہت شکریہ تشریف لائے خیریہ سے بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین آپ گفتو کا آغاز کرتے ہیں مدر غفاری صاحب سے مفتی صاحب بتائیے گا پہلا عشرہ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت آہستہ آہستہ ہم سے اب دور ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ دو دن دیکھتے ہی دیکھتے آج دو رمضان المبارک ہے کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم شاکریہ بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ ایک بار پھر ہم ساتھ بیٹھے اور رمضان المبارک کی بابر کر ساتھ ساتھ بیٹھنے کہ اللہ نے موقع نصیب کیا تو رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن هدل للناس و بینات من الہدى والفرقان یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا اس کے تین عشرے ہیں اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ و آخرہ عدق من النار کہ اس کا پہلا حصہ رحمت دوسرا مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ آزادی کا ہے اب یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات تو ویسے ہی رحیم ذات ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اور اس پورے عشرے کو اللہ نے ایک رحم والا عشرہ قرار دیا حضور پاک نے رحم والا عشرہ رحمت والا عشرہ قرار دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ حضور پاک تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور یہ عشرہ بھی رحمت اور اللہ کی ذات بھی رحمت والی تو اس عشرے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھائیں اور دعائیں مانگیں وہ رحیم ذات ہے اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندو مجھے پکارو تو سہی مجھ سے دعا مانگو جو تم دعا مانگوگے میں تمہاری دعا ضرور سنوں گا ضرور قبول کروں گا اس مہینے میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے خوب یاد کرنا چاہیے وہ بادشاہ ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے اس سے آپ ہر دعا مانگیں جو دعا مانگیں گے وہ سنیں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خوب دعاؤں کا احتمام فرمایا کرتے تھے خوب دعا اور جو دعا ہے الدعاء مخ العبادة دعا عبادت کا مغز ہے ساری عبادتوں کا جو مغز ہے لب لباب ہے وہ دعا ہے نمازیں ہم پڑھتے ہیں روزیں ہم رکھتے ہیں ان میں ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا احتمام کریں لمبی لمبی دعائیں پڑھیں قرآن کریم پڑھ کر اللہ کو منائیں استغفار کر کے اللہ کو منائیں ذکر کر کے اللہ کو منائیں اللہ کی رحمت کا ہم خوب فائدہ اٹھائیں جب ہی ہمیں یہ رمضان کا پہلا عاشرہ ہمیں نصیب ہوگا اچھا کچھ مسائل جو لوگوں کے ہوتے ہیں جو کچھ لوگ مجھے واتس ایپ بھی کرتے رہتے ہیں سوالات بھیجتے رہتے ہیں اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا نمبر ایک تو یہ کہ روزے میں کچھ لوگ سہری میں بریش کر لیتے ہیں اور کچھ جس وقت بالکل اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جلدی 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 بریش کر رہے ہوتے ہیں اب سوچتے ہیں چلو اذان ہو رہی ہے کوئی بات نہیں کلی بھی کر لیتے ہیں ناگ میں پانی بھی شڑا لیتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں چلو اذان ہو رہی ہے نا تو جلدی جلدی پانی بھی پی لیا ہے کچھ لوگ چھت پہ بیٹھ کے روزہ اس لیے سہری کرتے ہیں کہ محلی کی تمام مساجد کی اذانوں کی آواز آتی رہے گی اور وہ اس وقت تک کھاتے رہیں گے یا پیتے رہیں گے جب تک ساری مساجد میں اذان ختم نہیں ہو جاتی اس حوالے سے ربطا دیتے ہیں یہ ڈاکٹس صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور اس سوال سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا جتنے بھی سن رہے ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے بہت سے لوگوں کے روزے بچ جائیں گے اس سوال کی وجہ سے اب رمضان رمض سے معخوض ہے اس کی معنی ہے رک جانا رک جانا کس سے رک جانا کھانے سے پینے سے اور باقی چیزوں سے رک جانا اب جو آپ نے سوال کیا کہ صبح کا ٹائم ہے سہری کا ٹائم ہے سہری کر لی ہے اس کے بعد اذانیں شروع ہو گئی اس وقت اگر کسی نے ایک لقمہ بھی کھایا یا پانی کا ایک گھونٹ بھی اندر لیا تو اس کا روزہ نہیں رہے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بوک کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا وہ اپنے نام میں تو خوش ہوں گے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا حالانکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں جو ایسی عبادت ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہوتی پوشیدہ ہوتی ہے جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی حج کر رہا ہے حج ایسی عبادت ہے جو نظر آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کوئی کر رہا ہے تو تلاوت ایسی عبادت ہے جو نظر آتی ہے ہر عبادت ایسی ہے جو نظر آتی ہے لیکن اللہ نے اس روزے کو مخفی رکھا اس کو پوشیدہ رکھا نظر نہیں آتا کس کا روزہ ہے کس کا نہیں اور اس کا عجر و ثواب بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا سب سے بڑھا چڑھا کر اس کا عجر و ثواب بھی رکھا تو اس کا خصوصی احتمال کرنا چاہیے جیسے ہی ازان ہوئی ازان سے پہلے پہلے روزے کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ صبح صادق کے ٹائم پر اگر ازان ہوتی ہے صبح صادق کے وقت اور اگر ہم نے روزہ سہری ابھی بند نہیں کیا روزہ بند نہیں کیا ازان شروع ہو گئی تو آپ کا روزہ نہیں ہوا اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے خصوصی دیان کیا جائے اس چیز کا کہ ازان سے دو چار منٹ پہلے پہلے ازان سے دو چار منٹ پہلے پہلے آپ روزے کو بند کریں اور نیت کر کے کیونکہ روزہ تو ویسے ہی رکھنا ہے ایک دو منٹ میں کیا ہوتا ہے ایک دو منٹ کے اندر کیا ہوتا ہے آپ پورا دن کا اپنا روزہ آہا کریں یعنی ازان سے پہلے پہلے ہر چیز ہر طریقے سے ازان ہو گئی تو سمجھ لیں روزے کی حد شروع ہو گئی اب روزہ شروع ہو گیا آپ اس کے بعد نہ کلی کر سکتے ہیں نہ کچھ خاص سکتے ہیں وہی روک جائیں کلی کر لیں لیکن گھوٹے نہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خضاب لگاتے ہیں داڑی میں بالوں میں خضاب لگاتے ہیں اب روزے کی حالت میں آفیس جا رہے ہیں جانا ہے آفیس کے لئے تیار ہو رہے ہیں لیکن خضاب نہیں لگا لگا سکتے ہیں اجازت ہے روزے میں یا نہیں ہے خضاب کی اس میں مختلف علماء اکرام کی اقوال ہیں لیکن اگر ضرورت ہے ایسی زیادہ ضرورت ہے خضاب بہت ضرورت ہوتی ہے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں نا اس میں واقعی اس کی تو شرعہ نجازت نہیں ہے شرعہ نجازت ہاں آجہ کالا کچھ میں کہتے ہیں جی مہندی لگا سکتے ہیں کالا خضاب نہیں لگا سکتے اب اس میں کوئی بھی ایسا خضاب نارملی عام دنوں میں بھی کیا منع ہے کالا خضاب کالا خضاب منع نہیں ہے ہاں البتہ اس میں کالے جیسا ہو کوئی خضاب کالے جیسا سارے کالے جیسے ہی ہوتے ہیں ہاں تو اس کی اجازت ہے اس کی اجازت ہے اس سے احتیاط کیا جائے بچا جائے اگر حد سے زیادہ ضرورت ہے تو اچھا بچا جائے تو ہاں آجہ یہ بتائیں مجھے کہ کان میں سلائی ڈالنا یہ جیسے لوگ وہ کرتے ہیں روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں احتیاط کیا جائے احتیاط کیا سلائی ڈالنے سے نا ڈالیں اگر حد سے زیادہ مرز ہے زیادہ تکلیف ہے تکلیف نہیں صفائی کے لئے آج میں برعای نہ آتا ہے دوتا ہے آج کے اجازت ہے اجازت ہے روزے میں کر سکتے ہیں خلال دانت کا تو نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بالکل بھی اجازت ہے دانتوں کے اجازت ہے خلق کی البتہ کراہت آ جاتی ہے پھر دانتوں خون بہنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو خون نکلنے کا اندیشہ نہ ہو اگر خون نکل آئے تو کیا ہوگا کسی کو مسوروں میں سے خون آتا ہے مکروہ جاتا ہے روزہ اچھا چاہے وہ کلی بھی کر لے اندر حلق میں نہ جائے تو بے شک مکروہ جاتا ہے دانتوں سے خون نہیں نکلنا چاہیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے اچھا برحال آپ سے مفتی صاحب مزید ہم بات کریں گے اور دوسرے اپنے سیگمنٹ سے ہیں لیکن یہاں ناظرین ہم درخواست کرنا چاہیں گے جناب شکیل مدنی سے اللہ تعالیٰ حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب شکیل مدنی صاحب ماشاءاللہ مالک کل خدائی ہے ستوب مالک مالک خدائی ہے ستوب مالک خدائی ہے ستوب نہیں معبود کوئی تیرے سوا نہیں معبود ہر تخیل سے ماں برا ہے تو ہر تخیل سے ماں برا ہے تُو ہر تخیل میں ہے مگر موجود موجود ہر تخیل میں ہے مگر موجود 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 چاہتے ہیں تیری رضا رضا ہم لوگ چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ بھیجتے ہیں موجود